بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاسٹ کاؤنٹنگ ٹو کا آج لیکچر ہے جس میں ہم پرفارمس میئر اور ایوالیویشن کے بارے میں سٹیڈی کر رہے تھے آج کا جو ٹاپکہ ہوا ہے شارٹرم فائننشل میئر فار ڈپارٹمنٹ یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے شارٹرم فائننشل میئر کو دیکھنا شارٹرم فائننشل پرفارمس میئرمنٹ فار منجمنٹ تو جب منجمنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمس میئر کو ان دا بیسیز آف فائننشل میئرمنٹ کیسے جج کرتی ہے اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو منجمنٹ ذہن میں رکھے گی ہیں جن کی بیس پہ کہہ لیں کہ بھی وہ پرفارمس کو میئر کرے گی وہ پوائنٹس کے انڈوینل پروفٹ ہے ڈی پی کیش فلو ہے سی ایف ریٹرن آن انویسٹمیٹ ہے آر او آئی ریزیڈوال انکم ہے آر آئی انڈ اکنامیک ویلیو ایڈیڈ ہے یہ پرفارمس میئرز ہیں چھوٹے چھوٹے فرمولے ہیں جس کی مدد سے وہ کیا کریں گے جی اس ڈپارٹمنٹ کے یا اس انویسٹمنٹ سینٹر کے آ کی پرفارمس میئر کو جو ہے وہ آ جج کر لیں گے ٹھیک ہے ون بائی ون دیکھتے ہیں جی ڈوینل پروفٹ ایسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھی ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر ٹھیک ہے وہ سیلف ریسپانسیبل ہوتے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہم سیگمنٹ پروفٹ کلکولیٹ کر لیں گے اور اس کی بیس پہ پھر ہم اس کی کیا کریں گے ججمنٹ کر لیں گے سیگمنٹ پروفٹ کو ہم جو ہے وہ بجٹ انکم کے ساتھ کمپیر کریں گے اور ویرینس فائنڈ کر لیں گے وہ ویرینس جو ہے ہمیں ڈیٹرمائن کر دے گا کہ کیا ہم نے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیے یا ٹارگٹ سے ایکسیڈ کر گئے یا ٹارگٹ ہمارے اچیو نہیں ہوئے تو اس سے ان کی پرفارمس پتا چل جائے گی یہ جو ہے وہ ڈوینل پروفٹ میتھڈ کلاتا ہے ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے نمبر ٹو کیش فلو یہ سیکنڈ جو ہے وہ فینینچل میر ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے کیش فلو جو ہے بسیکلی آپ کو پتا ہے کہ اس میں تین ایکٹیوٹیز آتی ہیں ٹھیک ہے کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیوٹی انویسٹنگ ایکٹیوٹی اور پھر فائنینسنگ ایکٹیوٹی کسی بھی دپارٹمنٹ کے کیش فلو سٹیٹمنٹ سے ہمیں اگزیکٹلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس دپارٹمنٹ نے کتنا کیش کس کس ایکٹیوٹی میں لگایا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے ہمیں جج بھی ہو جائے گا کہ اس کی پرفارمس کیسی تو کسی بھی انٹیٹی کو دیکھنا ہو کہ وہ سکسیڈ کر رہی ہے تو اس کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں لانگ رن پروفٹیوٹی دیکھی جاتی ہے اور کانٹینیوٹی کانٹینیوز لیکویڈیٹی دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ لیکویڈیٹی کیا ہے لیکویڈیٹی آپ کو پتا ہے کہ بھی اگر وہ دپارٹمنٹ جو آیا اگر وہ فرم جو آیا انٹیٹی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے اس کے پاس کیش آ بھی رہی ہے اور اب وہ کیش اپنی ذمہ داریوں کی صورت میں لائیبلٹی کی صورت میں پے بھی کر رہی ہے ایکسپینسیز بھی میٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انکمز بھی ہو رہی ہیں تو یہ کانٹینیوز لیکویڈیٹی اور کیش فلو سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کو بیسٹ سورس پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے فرم آپریٹنگ انویسٹنگ اینڈ فائننسنگ ایکٹیوٹیز کے بارے میں اور یہ انفرمیشن آپ کو اس لیے بھی یوسفول ہے کہ اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ نے کتنی کیش کس ایکٹیوٹی میں سرب کی ہے تو اس سے پھر ہم جج کر لیتے ہیں کہ بھی اس سیگمنٹ کا جو پرفارمس میں یہ رہے وہ کیسے ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یہ بیسیکلی ہم فائنڈ بھی کرتے آئے ہیں فائننشل ریشوز میں تو یہ فائنڈ کر لیں گے اور اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھی کس ڈپارٹمنٹ کی کتنی آر او آئی ہے جتنی آر او آئی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کی پرفارمس میں یہ رہ گی ٹھیک ہے یعنی سٹیسفیکٹ فری پرفارمس ہوگی اچھی پرفارمس ہوگی تو اس کا جو فرمولہ آپ کو بتایا ہے کہ آر او آئی زی کل ٹو انکم ڈیوائرڈ بائی ایسٹس انویسٹڈ تو انکم ڈیوائرڈ بائی ایسٹس انویسٹڈ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پرفارمس میں یہ رہ رہ ہے ریزیڈوال انکم ریزیڈوال انکم جو ہے that is a profit earned that exceeds an amount charged for funds committed to the center اب بسیکلی profit تو آپ کو پتہ ہی ہے profit جو ہے وہ ہم انکم سٹیٹمنٹ سے لے آئیں گے یہ جو charged amount committed for funds ہے یا funds committed to center ہے یہ کیسے فائنڈ ہوتا ہے اس کے لئے ایک فارمولا charge amount equal to target rate یہ target rate آپ کو given ہوگا of return multiply by asset base asset base بھی آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو میں total assets دیئے ہوئے اس سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس charge fund آ جائیں گے تو انکم میں سے اس charge funds کو منس کریں گے تو آپ کے پاس residual income آ جائے گی اس کی base پہ بھی پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کس کی residual income زیادہ ہے جس کی residual income زیادہ ہوگی سمجھ لیں کہ اس کی performance measurement بھی زیادہ ہے performance اچھی ہے next ہے جی last economic value added تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آج کل use ہو رہا ہے performance measurement کے لئے تو economic value added جو ہے basically یہ design ہی اسی لئے کیا ہے تاکہ جو manager ہیں اور جو honors ہیں ان کی ایک جو align بنجے پر یہ کہہ لیں interest کہ بھی ان کا ایک انٹرسٹ ہو جائے کہ ہمارا جو maximum انٹرسٹ ہے وہ ہے maximize the wealth of share owners ٹھیک ہے یا maximize the profitability تو اس base پہ پھر ہم economic value added جو ہے وہ calculate کرتے ہیں اور اس کا جو فارمول ہے وہ ہے after tax profit minus cost of capital یہ ہم نے اس میں پڑا تھا capital budgeting میں cost of capital ویک جو ہم نے calculate کیا یہ اس کی percentage given ہوگی multiple by market value of invested capital یہ بھی آپ کو given ہوگا after یہ تینہ چیزیں آپ کو provide کرے گا after tax profit minus cost of capital percentage میں دے گا multiple by market value of invested capital تو یہ ہم economic value added calculate کر لیں گے جس کی economic value added سب سے زیادہ ہوئی اس کی performance better ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کچھ financial measures تھے جی جس کی مدد سے ہم نے performance کو evaluate کرنا سکھا different departments کیا different investment center کا different segments کا تو اس کی base پہ ہم judge کر لیں گے performance کیسی ہے جو اگلا lecture ہے انشاءاللہ اس میں ہم یہی چیزیں calculate کرنا سکھیں گے ایک example لیں گے اس میں یہ ساری values یعنی تین different departments لیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ بھی on the basis of margin profit sorry segment profit کس کی performance اچھی ہے on the basis of cash flow کس کی performance اچھی ہے on the basis of residual income کس کی performance اچھی ہے on the basis of return on investment کس کی performance اچھی ہے on the basis of economic value added کس کی performance اچھی ہے practical question لے کے آئیں گے next lecture میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ مطاب نکتہ Makes Salz ،